ہمارے دی جی صاحب بو رہے ہیں بار بار انہوں نے یہی بولا میڈیا کے سامنے بھی یہی بولا کہ مجھے جی محبوبہ جی نے خصوصی طور پر بیجا ہے لیکن بیجا کیا کرنے ہیں یہ تو پتا نہیں ہے جو ان کے کارنامے ہیں وہ تھوڑے سے آج ہم آپ کو بتا دیں انہوں نے پچیس لاکھ روپیہ کشمیر میں ایک دچھنپورہ نرسری ہے انہتناک ڈسٹرک میں وہاں پہ پچیس لاکھ روپیہ فینسنگ کا نکالا ہوا ہے میں آپ کی وساطت سے یہ بات بولنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ وہاں پہ جائے ایجنسی والے اور وہاں پتہ کر لے کہ کتنا پیسہ اب نکلا ہے کتنا لگا ہے کہاں گیا ہے کہاں نہیں گیا ہے دوسرے کل ان کے وہ تین وہ لوگ ہیں وہاں پہ جو بولتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا ڈیریکٹر ٹھیک ہے جمعو والے غلط بور رہے ہیں اب بھائیہ اگر آپ ٹھیک بتا رہے ہو تو آپ کشمیر کا اتنا سا مجمع تو جمع کر لو کشمیر والے تو آپ کی سپورٹ ہی نہیں کرتے ہیں وہ بولتے ہیں یہ تین چمچے ہیں ان میں سے ایک نام ہے نظیر احمد ڈار جو بینہ جیسی کورس کیے ہی پرموٹ ہوا ہے جنون مانگے تھی وہ یہ پوری نہیں کر پا رہے ہیں جس میں ہمارا ٹیکنیکل گریڈ ہے ان لوگوں کو لیبر کے کام پہ لگایا گیا ہے ان کو اپنا حق نہیں دیا جا رہا ہے لیکن اب اس کے بیچ میں گورنمنٹ کو ہم نے پوری طرح سے ریٹن بھی لکھ کے بیجا ہے وہ بھی ابھی تک اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہمیں مر رہا ہے اس لیے آگے سے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اب روڑوں پہ بھی آ جائیں گے تاکہ ہماری مانگیں جو ہے جلد سے جلد پوری ہو جائیں